دوستو شیر ختم نبوت کے سچے سپاہی خادم حسین رزوی نے میڈیا کی بولتی بند کر دی ختم نبوت کے سپاہی ہونے کا سچا ثبوت دیتے ہوئے ایسی اینکر کی چھترول کی کہ پوری زندگی بھول نہ پائے یہ اینکر کون تھا یہ وہی لفافی مالک تھا جس نے تارک جمیل کو شو میں بلا کر غلط باتیں کی دوستو ویڈیو مکمل دیکھئے گا کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت اہم ہے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے تو دیکھئے دوستو ویڈیو کہ یہ ذاتی بات بھی رہی تھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جب اس تاریخ کا تو آپ ایسے اس پر تفسرے کر رہے ہیں آپ کو پہلے چاہیے کہ پورا پوچھیں کہ اس کے پیچھے تاریخ کیا ہے وہ ہی تو پوچھ رہوں میں آپ سے تو ویسے بھی اس دن آپ نہیں غلط بات آپ پوچھ رہے ہیں نا یہ پوچھنے والی بات ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں میری اور بات آپ کی یہ ہوئی کہ آپ اس حوالے سے بات کریں کس بار حوالے سے ربیول اول شریف کے حوالے سے آپ کو کس نے کہا یہ بات چھڑ دیا نہیں تو اس نے برائی کیا ہے رضوی صاحب آپ چسکے لیتے ہیں چسکے لیتے ہیں آپ چسکے لیتے ہیں آپ لوگ آپ فہدالفتوہ لگا رہے ہیں جی یہ تو ذاتیات آپ کو کیا پتہ ہے ذاتیات کیا ہوتے اختلافات تو دو بھائیوں میں بھی ہو جاتے تو اختلافات کے بارے میں بات کرنا ہم نے سمجھا تھا وہ دین کا کام ہے آپ نے کتنا دین کا کام کیا مجھے یہ بتا ہے آپ درنے میں کیوں نہیں آئے آپ حضور کو خاتم النبی نہیں مانتے ہم بے کل مانتے ہیں جی آپ گچہ کردار ہے اس مسئلے میں ادھر کی ادھر لگانا ادھر کی ادھر لگانا اس چیز کا نام ختم نبوت کے جو ایمان ہے رضوی صاحب ایک بڑی سمپل سی بات ہے ادھر کی ادھر لگانا کالیاں پٹیاں بان لی آپ نے کالی پٹی کسی اور مسئلہ پہ ہے یہ کالی پٹی کسی اور مسئلہ پہ ہے آپ کی وجہ سے سارے طالبان پیدا ہوئے یہ کسی اور بات پہ ہے کالی پٹی یہ سارے طالبان پیدا ہوئے رضوی صاحب میرے پہ چیخنے سے میرے پہ چیخنے سے رضوی صاحب میرے پہ چیخنے سے دوستو مولانا صاحب کی معافی پر مولانا کے چہنے والوں نے کیا زبردست خراج تحسین پیش سوشل میڈیا پر مکمل طور پر لوگ مولانا کی طریف ان کا ساتھ دے رہے ہیں فلمی ستارے بھی مولانا کے حق میں ٹویٹ کر رہے ہیں میں مولانا کے چہنے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں مولانا تارک جمیل سرنڈر کرنے کے بعد بھی عظمت کی بلندیوں پر جبکہ حامد میر منصور علی خان عبدال مالک چوٹ کھانے کے بعد پستیوں کی گہرائیوں پر دوستو اس بات کا اندازہ جو میں آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں اس سے باخوبی آپ لگا سکتے ہیں پیارے سندھی بھائی نے کمال کی ویڈیو بنا کر مولانا تارک جمیل کے فینز کے دل جیت لیے اسلام علیکم بابا میں ہوں میر حامید اور یہ منصور علی خان ہم بابا ایسے سافی ہیں ایک نمبر کے سافی ہم نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں نہ حامید بیر نے جھوٹ بولا ہے نہ منصور علی خان نے جھوٹ بولا ہے بابا ہم نے تارک جمیل کو جھوٹا کر دیا ہم سچے آدمی ہیں ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا بابا دیکھو میں جو بھی بولوں گا سچ بولوں گا منصور علی خان کی قسم ہے ہم دونوں نمبر ون سافی ہیں کبھی جھوٹ نہیں بولا بابا اب دیکھو یہ دیکھو یہ بینکن ہے بینکن یہ تارک جمیل فا بول رہا تھا کہ یہ کھیرا ہے لیکن ہم نے بولا نہیں یہ بینکن ہے دیکھو بابا یہ بینکن ہے نا ایسے ہی بلا آجا ہم کو جھوٹا بولتے ہیں اور بابا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ کھیرا تارک جمیل راب بول رہا تھا کہ یہ بینکن ہے آجا منصور علی خان آجا آجا ہم کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں ہے جھوٹ بولا ہی نہیں ہے آخر کار مولانا تارک جمیل کو ہم سے ماں بھی مانگنی پڑ گئی ہم سچے بابا اب یہ دیکھو یہ آلو ہے نا آلو میں بھی بول رہا ہوں کہ آلو ہے منصور علی خان بھی بول رہا ہے آلو ہے تارک جمیل باب نے بولا کہ یہ ٹیماتر ہے اب بابا دیکھو یہ ٹیماتر ہے کوئی یہ آلو ہے آلو ہم دونوں سچے ہیں بابا میں اور منصور علی خان صاحب وہ گنجہ آیا ہی نہیں ہے گنجہ گیا ہوا ہے عمرے پہ گیا ہوا ہے وہ گنجہ آلائکہ عمرے بندے ہیں لیکن وہ گیا ہوا ہے ہم انہیں تبھی جھوٹ بولائی نہیں بابا اب دیکھو دیکھو بابا یہ ٹیماتر ہے ٹیماتر مولانا تارک جمیل صاحب نے بولا ہے کہ یہ آلو ہے یہ کوئی آلو ہے یہ ٹیماتر ہے بابا ٹیماتر ہے پاکل دوستو میڈیا اپنے دفاع میں اور تارک جمیل صاحب کا کاؤنٹر کرنے کے لیے تہار اشرفی کو پروگرامز میں مدعو کر رہا ہے جن پریسی میڈیا نے شرابی اور بیرونی فنڈنگز لینے کے الزامات لگائے ہیں اشرفی صاحب بزد ہیں کہ میڈیا سچا ہے بلکل میڈیا کو اشرفی صاحب سچا مان لیا اب ان کے آپ پر لگائے گئے الزامات بھی مان لیتے ہیں ذرا ویڈیو دیکھئے محافظ تہار اشرفی کو اخبار نہیں کیا گیا ذرا نے سوالے سے کنفرم کیا انتہائی نشہ کی حالت میں وہ اسلامباد سے روادہ ہوئے تھے اور غیر ملکی صفات خانے کی تقریب میں انہوں نے شراب بھی پی تھی اور جلن کے قریب جی ٹی روڈ پر لوکا گیا تو وہ ہوش میں نہیں تھے اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لیٹے ہوئے تھے الٹیاں کرنے کی وجہ سے کپڑے بھی ان کے خراب ہو چکے تھے گاڑی میں ڈرائیور اور محافظ بھی سوا تھے اور جب ڈرائیور سے شناخت پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ ان کا دماغی توازن درست نہیں دوستو پاکستانی جہاں بکاؤ میڈیا کو ان کی اصلیت دکھا رہے ہیں ادھر میں بھی آپ کو دکھانا چاہوں گا حامد میر کی صحافت کی کچھ جھلکیاں ذرا دیکھیں میرے ہاتھ میں کلم ہے میرے ذہن میں اچالا آج اگر نواز شریف صاحب کو عدالت نے رلیف نہیں دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نواز شریف صاحب کو آگے چل کے سیاسی فائدہ ہوگا اور اگر شباز شریف صاحب کو رلیف مل گیا ہے تو اس کا بھی ان کو فائدہ ہے ارے کہنا کیا چاہتے ہو مسلمی قنون کے اگر قائد نواز شریف کو رلیف نہیں ملا تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مسلمی قنون کا سیاسی فائدہ ہے اور شباز شریف صاحب کو اگر رلیف مل گیا ہے تو اس میں بھی ان کا فائدہ ہے امران خان's ایکس وائف جمیمہ has become a second mother to his love child سو آپ کے اس شو پہ آپ جیسے اتنے محترم جو جنرلسٹ ہیں وہاں پہ میں مریم صفدر ایوان صاحبہ کی یا جمائمہ صاحبہ کی شادنیاں ان کی ٹائمنگ بچوں کے پیدا ہونے کی ٹائمنگ دسکس کروں گا میرے ہاتھ میں کلم ہے میرے ذہن میں اجالا ارے کون بھونک رہا ہے یہ بدتمیز نکلو پاہ نکالو دوستو وہی صحافی قابل تنقید ہے جو بزرگ عالم دین کی اپنے وطن کے لیے مخلص دعا پر ان کی توہین کریں شرمندہ ہوئے بغیر غلط خبریں حقائق بنا کر پیش کریں بھارتی دہشتگردوں کو پاکستانی کہیں جس کو بھارت تک جھٹلا دے کیا وہ صحافی قابل تنقید ہیں کیا وہ صحافی قابل تقلید ہیں جو حکمرانوں کی خوشحام دیں پلاٹ فارم ہاؤس اور سفارتکاری کا کلمدان حاصل کریں جو دشمنوں کا ایجنڈا اپنے چینل اور پروگرام کے ذریعے برہائیں لیڈروں کے قتل میں سہولتکاروں کا کردار ادا کریں پیسوں کے عوض اپنی فوج سے غداری کریں کبھی کبھی یہ مجھے ستائے کبھی تو جھوٹ بھلوائے دوستو مولانا تارک جمیل نے صحافیوں کے ساتھ جو زیادتی کی ہمیشہ سچ بولنا جھوٹ نہ بولنا اب مجھے بتائیں سارے یہ انکرز بیٹھے ہیں سارے ہمارے وزیراعظم بیٹھوں میں ہم کتنا جھوٹ بول رہے ہیں ہم کس قدر جھوٹی قوم ہیں ہم اس جھوٹ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں لے سکتے تو میرے نبی نے پہلی بات فرمائی صدق حدیثاً سچ بولنا دوسری بات فرمایا حفظ دیس کی بیٹنوں کو کون نچا رہا ہے ان کے کپڑے لباس مختصر کون کروا رہا ہے دوستو یہ تمام لفافی صحافی مولانا تارک جمیل سے مافی مگوا کر فتح کے جھنڈے لہراتے رہے لیکن اصل بات نہ سمجھے کہ مولانا نے مافی کیوں مانگی ذرا سنیں اپنے نبی کے ایک حدیث سنا کے دعا دوستو ہم کیسے صدریں گے جب بھی کوئی حق سچ کی بات کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف ایجنڈا چلانا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالی ڈاکٹر اسرار الحق کی قبر پر رحمتیں نازل فرمائیں انہوں نے اس کے بارے میں کیا فرمایا تھا ذرا سنیں آج پاکستان کی پوری قوم اس صدا کے اندر مبتلا ہے انسان پوری اس وقت دنیا کے منافق ترین قوم ہے اب اس نفاق کی کیا کیا شکلیں ہیں نفاق باہمی اب وہ قوم کہیں نہیں ہے ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبہ لے کر وہ جو قوم ہوتی تھی وہ جو پہتاریس شیالیس سہتاریس میں قوم وہ کہاں ہیں اب تو قومیتیں ہیں اب تو عصبیتیں صوبائی عصبیتیں ہیں اگر قوم ہوتی تو آج تک کالا باغ ڈیم نہ بن سکت بہت جکا ہوتا کس کو معلوم نہیں تھا کہ کس قدر اہم ہے کتنا ضروری ہماری معیشت کے لئے لیکن نہیں سندھی کو گوارہ نہیں ہے کوئی پشتور کو گوارہ نہیں ہے ایک قوم ہم نہیں ہیں اب قومیتیں ہیں عصبیتیں ہیں نسلی ہیں لسانی ہیں مذہبی ہیں تفرقہ مذہبی نمبر دو اخلاق کا زوان جس لئے کہ فرمایا حضور نے منافر کی تین نشانیاں ہیں جب بولے جھوڑ بولے وعدہ کرے خلاف ورزی کرے کہیں امیر بنایا جائے تو غبن کرے انخیانت کرے یہ تین چیزیں ہیں یارڈ سٹک لے کر ناپ لیجئے اپنے معاشرے کو اس معاشرے میں جو جتنا بڑا ہے اتلا ہی بڑا جھوٹا ہے جو جتنا بڑا ہے اتلا ہی بڑا وعدہ خلاف ہے آج آپ کا بادشاہ وہ ہے جو کہتا ہے وعدے وعدے کیسے ہوتی ہیں کیسے ہوتی ہیں یہ تو صرف جو ہے کہدے کی باتیں ہوتی ہیں بادشاہ ہے آپ کا اور میں اس کو برا نہیں کہتا میں کہتا ہوں عمالکم عمالکم حدیث سرائی تھی آپ کو زید صاحب یہ ہے ہمارے اپنے عمال ہیں جو ہمارے اوپر جو ہیں ہکم بران بن گئے ہیں یہ کردار یہ ہے ہمارا انڈیکس علامت ہے اس قوم کے کردار جھوٹ اور وعدہ خلافی اور غبر عربوں کے غبر اس کو تاہم انتہا کر گئے ہیں ہماری معیشت کے قبر توڑ دینے والا تو اصل باملہ جو ہے وہ ہے عربوں کے غبر کبھی اگریز کی زمانے میں اگر چند سو چند ہزار کی مجیدر ادھر بات ہو جاتی تھے توفان برپا ہو جاتا تھا کیا ہوا بہت بڑا سکندل ہو گیا ہے بہت بڑا اور اب تو کیا ہے ارش والے میری توقیر سلامت رکھنا فرش کے سارے خداوں سے الج بیٹھا ہوں دوستو یہ ہیں وہ لفافی صحافی جو مولانا تارک جمیل سے مافی منگوا کر فتح کے جھنڈے لہراتے رہے اس تو ان چاروں لفافی صحافیوں نے مولانا تارک جمیل صاحب کو مافی مانگنے پر مجبور کر دیا تھا اب ہم انہیں اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب یہ خود میڈیا پہ آکے مافی نہیں مانگیں گے تو دوستو اس کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے